بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑے گا اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں وضع ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سکھے اور اسے سکھلائے بخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو زلیل کر دے گا مسلم سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے ابتدائی چاند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی ساتھوں سے بہرہ بر ہوئے لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا تب سے ہی ان پر زلط و رسوائی کا عذاب مسلط ہے کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت رفتہ وحال ہو سکے جس گھر میں قرآن مقدس مجود ہو تو اس گھر میں ہم بستری کرنا کیسا ہے قرآن پاک آج الحمدللہ ہر گھر میں مجود ہے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں در مختار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 178 میں مجود اور اسی طرح فقعی زوابط جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھتی پر مجود ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی عام ہے جو ہر گھر میں مجود ہو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی قرآن مقدس کا محافظ ہوں اور میں ہی عفاظت کرنے والا ہوں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں قرآن کریم وحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی عفاظت کا وعدہ کیا جس گھر میں قرآن مقدس مجود ہو تو اس کمرے میں ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کسی ڈبے میں اندر رکھا جاتا ہے تو بنا کرات کر سکتے ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے آپ اس کمرے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے قرآن پاک اگر کھلا پڑا ہے تو کسی ڈبے یا زندان میں رکھ دیں دوستو اگر آپ کو ہی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ویل ایکن کو پیس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اللہ حافظ